جسم فروشی قدیم ترین انسانی پیشہ ہے انسانی معاشرے کے عوائل سے ہی جنس فروخت کرنے کے شواہد ملتے ہیں اور آج دنیا کی کئی بڑی قومیں اسے باقاعدہ طور پر کاروبار تسلیم کر چکی ہیں لیکن ہمارا مذہب قانون اور معاشرہ اس کی کسی صورت اجازت نہیں دے سکتا اس کے باوجود پاکستان میں کال گرلز کا ایک اچھا خاصا بڑا نیٹ ورک کام کرتا ہے جو کہ معاشرے میں برائیاں اور بیماریاں بدستور پھیلا رہا ہے لیکن ہم ان سب باتوں کو ڈسکس کرنے کی بجائے ان مسائل کا حل نکالنے کی بجائے انہیں خطرناک ایشوز قرار دے کر ایک طرف لگا دیتے ہیں ان مسائل کا حل نکالنا کال گرلز ایسے ایشو پر بات کرنا ہم اپنی اونچی شان میں گستاخی سمجھتے ہیں کال گرلز اسے کہتے ہیں جو جنسی خدمات کے عفض رقم وصول کرے اور جسم فروشی کو بطور پیشہ اختیار کرے گو کہ توافیں اور کال گرلز ایک جیسا کاروباری نظریہ رکھتی ہیں لیکن دونوں کے نظام اور انتظام میں واضح فرق ہے توافیں کوٹھے سجا کر اپنے خاندان اور نائکہ کی زیر سرپرستی گاہکوں کو ڈیل کرتی ہیں جبکہ کال گرلز بزریا ٹیلی فون دلال یا آنٹی کے اپنے گاہکوں کو پھنساتی ہیں ان سے مال بٹورتی ہیں ان کو جسم فروخت کرتی ہیں پاکستان میں ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت تقریباً ستائیس لاکھ عورتیں جسم فروشی کے کاروبار سے منسلک ہیں اور ان میں سے اکثر کی مجبوری فقط دو وقت کی روٹی ہے غربت اور معاشی بدحالی نے مرد کے ساتھ ساتھ عورت کا خون بھی چوچ رکھا ہے کال گرلز کون ہوتی ہیں کہاں سے آتی ہیں ان کی زندگیوں کی کہانیاں کیا ہوتی ہیں کیا مجبوریاں کیا غم کیا دکھ اور کون سے کردار ان کو جسم فروشی کی راہ دکھاتے ہیں اگر آپ ہوا کی بچیوں کے خون سے لکھی ہوئی بارتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا دھندا کرنے والیاں عام طور پر گروہ کی شکل میں کوٹھی خانوں میں رہتی ہیں ان سے ملیے یہ ہیں میڈم پینو پچھلے دس سال سے کال گرلز پلائے کرتی ہیں ان کی کہانی سننے سے پہلے ان کے کوٹھی خانے کی ایک تتلی زوبی سے ملتے ہیں ایک گھریلو لڑکی سے لے کر جسم فروشی تک کا یہ سفر کیسا ہے انہی سے پوچھتے ہیں موسیقی 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 مجھانا مجھانا دلیلی جرکی من حالت رہد ملدہ کام کے لیے انسان آتا ہے اور کیا کرنے کے لیے آنا جن کی تھالٹی ہوتی ان سے تو دوزار تینزار سے لاوہ تو بات نہیں کرتے تو جو عام ان سے تو پانسو چار سو سے بات ہو جاتے ہیں کوٹھی کھانے کا ماحول کوٹھے جیسا ہرگز نہیں ہوتا مجرہ میراسی ڈھول ڈھمک کا ٹھمکا شمکا کچھ بھی تو نہیں ہے یہاں لیکن پھر بھی کسی گاہا کی فرمائش پر بے سورہ رکس تو کرنے ہی پڑتا ہے کوٹھی کھانے کا کاروبار یہاں پر پائی جانے والی رنگ برنگی تتلیوں کی بدولت ہی چلتا ہے میڈم پینوں کے کوٹھی کھانے پر ہر قسم کا مال سپلائے کے لیے چوبیس گھنٹوں حاضر ہیں ان سے ملئے ان کا نام اور پیشہ کیا ہے یہ خود ہی بتائیں گی شادی ایک فطری رشتہ ہے لیکن میہ بیوی کا رشتہ گھٹن اور خیر اطمادی کا شکار ہو جائے تو انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہی ظلم اس دکھیاری کے ساتھ بھی ہوا شادی ہوئی آپ کی جی چھوڑ دیا آدمی اس نے کہا میں نے تجھے نہیں رکھنا میں کہا پھر مجھے پورا خرچہ دو میرے بچیاں کو پالو میرے بین بھائیاں کو پالو ماں باپ کو پالو اس نے کہا میں نہیں پال سکتا پھر میں نے کہا میں جو قدم اتھاؤں گی آپ نہیں بولے مجھے طلاق دے دی اس نے تین دفعہ کچھاری میں جا گیا ہاں جھگڑا کیا میں نے اس سے کتنا جھگڑا ہوا بہت زیادہ ایک دوسرے کو مارا ماں باپ کی لڑائی ہوئی میری ہوئی اس کی ہوئی اچھا اس کے بعد آپ اس کام میں آئے ہاں اس کے بعد اس کام میں آئے شوہر کے ساتھ ناچاکی اور ظالم کی مار دھاڑ نے اس ستم زدہ عورت کو بے آسرہ کر دیا ان سختیوں مصیبتوں اور جھمیلوں نے ایک دن اسے جسم فروشی پر مجبور کر دیا ایک عورت مجھے ملی تھی اس نے کہا دو ہزار میرے سے لے لے اور چلے میرے ساتھ میں نے دو ہزار لے کے اپنی ماں کو دے دیا میں نے کہا جیلو آنڈیوں نے پکاؤ گن میں تو میں جا رہی ہوں میں نے دو ہزار دے کے ادھر آگئے والدہ نے پوچھا نہیں کیا کام کرو گیا والدہ کو انہاں بھئی کیا بتائے پھر اسے اب بھی نہیں معلوم کہ کیا کرتے ہیں میں یہی بتاتی ہوں کہ کام کرتی ہوں کوٹھیوں میں یا ہسپتال میں کالگرن بن جانے کے بعد ریمہ اپنے گاہک کو کیسے ڈھونٹی ہے اور ان سے اپنے جسم کے عوض کیا عجرت پاتی ہے ملاحظہ کیجئے وطن عزیز میں بسنے والی ایک عورت کا علمیہ لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں آجو آجو جانا ہے اپنے جیسے بلاتی ہیں آواز دیتی ہیں اور آدمی چلا جاتا ہے کسی کو کوئی تین سو دے دیتا ہے کوئی دو سو دے دیتا ہے کوئی ڈیٹھ سو دیتا ہے کوئی زیادہ کوئی اچھا آدمی آگیا باہر کا دبائی کا یا کراچی کا یا امریکہ سے تو وہ زیادہ نہیں تو زیادہ سے پانسو دے جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں عام طور پر کس طرح کے لوگ عام طور یہاں کے رہنے والے جو آدمی ہیں جو ہمارے پاس آتے ہیں کوئی دو سو دیتا ہے کوئی ڈیٹھ سو دیتا ہے سو دیتا ہے اس سے زیادہ نہیں دیتے اور یہ تیبی گلی ہے اس میں پچاس لیتی ہیں اتنی اتنی خوبصورت لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں کہاں سے آتی ہیں لڑکیاں بس کوئی بھاگی ہوتی ہیں گھروں سے بھاگ آتی ہیں کوئی کام کی چلی آجائی کوئی ایسے آگی اچھا مرد جب لے کے یہاں سے باہر جاتا ہے تو کہاں لے کے جاتا ہے کوئی ہوتل میں لے جاتا ہے کوئی اپنے گھر میں لے جاتا ہے اسمال کرنے کے لئے عورت اور مرد کا جسمانی تعلق دونوں کی مرضی کا مرہون منت ہے لیکن بعض اوقات پیسے دے کر اختیار رکھتے ہوئے بھی کچھ مرد حضرات جسم فروش عورتوں کے ساتھ جسمانی زیادتی کرنا پسند کرتے ہیں عورت کو مجبور اور بے بس پا کر درندوں کی طرح پھاڑ کھانے کا رجحان جہالت کی نشانی ہے کوئی ایسے ہوتے ہیں کوئی مارتے ہیں عورتوں کو بال کھیتے ہیں کارتے ہیں دوہزار میں لے جاتے ہیں آگے دل چاہے تو بیس آدمی ہیں ایسے کوٹھی بنی ہیں بیس آدمی ہیں تو وہ ایک کے ساتھ کر رہے ہیں اور زیادتی کر رہے ہیں مار رہے ہیں شرابان پی کے ایسے زیادتیوں کر رہے ہیں نہ جانے کیوں دھندہ کرنے والی کی زندگی میں چند منٹ کے لیے آنے والا مرد اس کی روح پر اپنی محرومیوں کے داگ بھی چھوڑ جاتا ہے جسم فروش عورت بھی انسان ہے گہاک یہ ہرگز نہیں سوچتا عورت سے کیا چاہتے ہیں بس زیادتی کر لیتے ہیں آپ اس نے جو جب لے کے جانا تو اس نے اپنے دل کی پڑاس کر کے بھیجنا ہے لڑکی کو اس نے تو اپنی دل کی خواہش پوری کر کے لڑکی کو بھیجتے ہیں پر ہم تو غریب ہیں مجبوری کے لیے کرتے ہیں بس کوئی اچھے ہی آدمی ہوتے ہیں جو پیار نبا جاتے ہیں آج کل کے زمانے اچھے ہی نہیں زمانہ ہے آج یہ لڑکی ایک رکھیے دوسری کو بلا رہا ہے چلو آؤ ادھر چلیں نائکہ یا میڈم جسم فروشی کے کاروبار کا مرکزی کردار ہے ریما ان میڈمز کے بارے میں بتاتی ہے نائکہ ہوتی ہے وہ پیسے پکرتی ہے اور جو لڑکی ہوتی ہے وہ آدمی کو اندر لے جاتی ہے نائکہ پیسے لیتی ہے دو سو روپیہ سو اس کا نائکہ کا تسو لڑکی کا ریما کو زندگی میں ملنے والے گاہکوں کی بدولت ترہ ترہ کے پور تشدد واقعات سے بھی گزرنا پڑا عیاش مردوں کو اکثر اوقات معمولی سی رقم کے عفض لمبی تفریدرکار ہوتی ہیں ایک دفعہ میں گاؤں میں چلی گئی شیخ پورے کے ساتھ ادھر آدمی نہ ہوں ابھی پہلیاں پہلیاں تھی سب ادھر دس آدمی تھے ادھر بتا کے گئے کہ ہم دو آدمی ہوں گے تمہارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی آگے گئی تو مجھے کیا معالم تھا کہ یہ بھی اس نہیں آنا اس نہیں آنا جب اندر کٹھے ہوئے نا تو میں نے کہ اتنے آدمی آپ نے تو میرے ساتھ جھوٹ بولا کہتے ہیں فراد کی بات نہیں دو زار دیا اس نے سو سو دو سو ڈال کے تو ہمارے ساتھ ہم نے پارٹی بنائی ہے دو زار تو اس دن سے بعد پھر ایک دن گئی ہوتل میں تو ہوتل میں ادھر سے کہہ کے گئے کہ ہم دو آدمی ہیں تو آگے سے پندرہ آدمی یہ تو ریما نے اچھی درہ سمجھا دیا کہ جسم فروشی خطرناک ذریعہ روزگار ہے قدم قدم پر عورت کے لیے موت ہے ترہ ترہ کی زلتیں اور خطرہ بھی ہیں یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ دھندا کیوں کرتی ہیں اس سوال کے جواب میں ریما بولی بس مجبوری ہیں کیا کریں جو ہمارے بین بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں اگر کوئی ہمارے اچھی زندگی میں آجا ہوئے ہم کو سب کچھ لے دے تو ہم اس کام میں بیٹھیں نہیں یہ جگہ میں چھوڑ دیں اس کام کے لیے تو ہمارا دل ایک پل بھی نہیں چاہتا کہ ہم یہ کام کریں ہمارا دل بھی چاہتا ہے ہم نماز پڑھیں نائیں دویں اچھے رہیں صاف سترے رہیں پانچ وقت نماز پڑھیں ہمارا دل چاہتا ہے پر کیا کریں مجبوری ہے غربت بھوک افلاس بے روزگاری کمزور خاندانی نظام اور ناکام شادیوں کے علاوہ ایک ہزار ایک ایسی وجوہات ہیں جو ہنسی بسی عورت کو گھر کی چار دیواری سے نکال کر بے راروی اور جسم فروشی کی دلدل میں دھکیل دیتی ہیں ہمارے ہاں ایک مخصوص طبقے کہ لوگ بیٹیوں کو بیاتے وقت ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں کہ بیٹی اس گھر سے تمہاری ڈولی اٹھ رہی ہے اب اس گھر سے تمہارا جنازہ اٹھنا چاہیے اور یہ سب زبانی کلامی نہیں ہوتا بلکہ عورت پر جو بھی گزرے حالات کچھ بھی ہوں پورے کا پورا گھرانا بیٹی کا جنازہ اسی گھر سے اٹھانے میں انٹرسٹیڈ رہتا ہے عورت پر ہمارے معاشرے میں یہ ظلم نہ جانے کب سے جاری ہے فرسودہ رسم و رواج کمزور نظریات اور جہالت سے بھرپور نظریات نے ہمارے معاشرے کی عورت کو کاٹ کھایا ہے جیسے کہ کالگر ریما کے ساتھ اس کی زندگی میں ہوا لیکن پاکستان میں جسم بیچنے والی عورتوں کی کہانی یہاں خط نہیں ہوتی بلکہ یہاں سے شروع ہوتی ہے اگر آپ دھندا کرنے والیوں کے دکھ درد دیکھنا چاہتے ہیں ہوا کی بچیوں کو دکھوں نے کس قدر بانٹ رکھا ہے جاننا چاہتے ہیں عورت کے خون سے لکھی ہوئی بارتیں پڑھنا چاہتے ہیں تو سچ کے سفر میں میرے ساتھ رہیے گا پاکستان میں دھندا کرنے والیوں کو تین تبکاتی گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے اونچے تبکے کی کالگر درمیانے تبکے کی کالگر اور نچلے تبکے کی کالگر درمیانے تبکے میں کام کرنے والی کالگر اپنے نامنے ہاتھ شوہر کزن میڈم یا آنٹی کی زیر سرپرستی کوٹھی خانوں میں کام کرتی ہیں اپنی لاکھ کوششوں کے باوجود یہ تتلیاں معاشرے اور قانون کی نظروں سے خود کو نہیں چھپا پاتی اس کے باوجود دھندا کرتی ہیں اور سریعام کرتی ہیں کس کے سر پر کرتی ہیں یہ آپ کو خود بتائیں گی نچلے تبکے میں کام کرنے والی کالگر اکثر اوقات سڑک کے کناروں کھڑی پائی جاتی ہیں گاہک اور ان کی نظریں چار ہوتے ہی دونوں ایک دوسرے کو پہچان لیتے ہیں اور چند ہی منٹوں میں معاملات تیپ آ جاتے ہیں اونچے تبکے میں کام کرنے والی ہائی سوسائٹی کی کالگر تک چند مخصوص گاہا کی پہنچ جاتے ہیں جب میں نے ہائی سوسائٹی میں کام کرنے والی ایک کالگر سے بات کرنا چاہی تو اس نے وطن عزیز کی ایک نامور شخصیت کے بیٹے کا نام لے کر مجھے بتایا کہ اگر اس نے میری ٹی وی سکرین پر ایک جھلک بھی دیکھ لی تو مجھے گولی مار دے گا